اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک طرح سے ہوں گے بخیر وافید سے ہوں گے دوستو آج جو ہمارا یہ ویلوگ ہے یہ ہے ڈرائیو میں اس وقت پہلگاہ میں ہوں پہلگاہ رنگوار جو بیتا ویلی کی طرف چندنواری کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہیں پہ اس وقت میں ٹھہرا ہوں تو ہم جائیں گے اس وقت منڈلن جائیں گے جہاں آرو جو پہلگاہ کا ایک محشور جگہ ہے تو وہاں سے ایک گاؤں گزرتا ہے اس کو کہتے ہیں منڈلن تو یہ ڈرائیو اس وقت ہماری وہی تک ہے تو میں آپ کو بیچ میں تھوڑا سا آپ کو آپ سے باتیں کرتا رہوں گا تو یہ ویڈیو لاس تک دیکھے گا کہ کتنی خوبصورتی ہے اس کشمیر میں اور یہ کشمیر جو ہے سچ میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ تقریباً اکیس اکیس فیوری اکیس فیوری کا یہ میں نے سین لیا تھا کہ ابھی یہاں جو برف ہے بہت زیادہ ہے بھی جو یہاں جو پہاڑ ہے بہت برف موجود ہے یہاں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور جو راستے ہیں راستے تو خوشک ہے اچھے خاصے ہیں چلنے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے تو لیکن جو پہاڑے پہاڑوں کی جو دھامن ہے وہ پوری طرح سے برف سے لپٹے ہوئے ہیں ایس یو کین سی تو ہمارے ساتھ بنے رہے تو ہم آپ کو پورا دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں دوستو اور چینل پہ اگر آپ نئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ جو بھی لیٹسٹ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے ان کی نوٹیفیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں دیکھیں گائز یہاں جو راستہ ہے لیفٹ اور رائٹ اور جو لیفٹ والا ہے یہ بیتا ویلی چندر ویڈی کا راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اور جو یہ رائٹ والا ہے یہ سیدھا جائے گا یعنی کہ پہل گام جو مارکیٹ ہے وہاں جائے گا یہ اور ہم تھوڑا آگے جا کے سیدھا جائیں گے لیفٹر نہیں لیں گے کیونکہ ہم لاری پورا سے جائیں گی لاری پورا گاؤں ہے وہ وہاں سے گاہ کا ایریہ جو ہے وہاں سے مل جائے گی وہ راستہ تو ہاں وہی سے جائیں گے یہ جو گاؤں ہے چھوٹا سا اس کو برنوار کہتے ہیں یہ گاؤں برنوار کے نام سے اس کا جو نام ہے یہ برنوار ہے چھوٹا سا گاؤں ہے یہ دوستو جو لاری پورا ہے لاری پورا گاؤں یہاں دیکھئے بڑے بڑے ہوتل ہے جو نئے نئے بنے ہیں ادھر ہم نے یہی راستہ چن لیا یہی جائے گا گاپ اور گاپ کے آگے پھر منڈلن جہاں پہ ہیون ہوتل ہے دیکھئے ہم اس کے رائٹ سیڈ میں جا رہے ہیں اور یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہوئے یہ میدان دیکھ رہے ہوئے یہ رائٹ سیڈ میں ہے یہاں پہ آپ کو جو یہ پارک ہے یہ قلب ہے قلب پارک جو ہے فرنانڈس یہ جو رائٹ سیڈ ایریا ہے یہ گاف ایریا ہے یہ بہت بڑا میدان ہے یہاں پہ گاف کھیلا جاتا ہے یہاں کبھی کبار ہیلی کروپٹر بھی ادھر جاتا ہے یہ کلب پارک ہے لیپ سیڈ میں اور آگے جو پول ہے یہ مارکٹ سے جڑا ہوا ہے یعنی کہ یہاں صدا ہم جو پہل کام مارکٹ ہے تو یہاں سے ہم ادھر جا سکتے ہیں اور یہ جو روڑ جو رائٹ سیڈ ہم نے جو ٹرن لی ہے یہ آگے جو ایک اور پارک ہے اور جو یہ ہم نے رائٹ ٹرن یہ لیا یہاں پہ یہاں سے جاتے ہیں منڈلان ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے جو جو امیزمنٹ پارک ہے وہ بھی ابھی آگے آنے والی ہے امیزمنٹ پارک دیکھیں فرینڈز یہاں پر امیزمنٹ پارک جو جن کے بینک جو جن کے بینک اس کو ملعب مینٹین کر رہا ہے دیکھیں فرینڈز یہ ہے امیزمنٹ پارک کی جو انٹری اور اس سے آگے ابھی ملعب دو تقریباً دو کلومیٹر ابھی ہے دو تین کلومیٹر منڈلان جو آتا ہے یہ جو ایریا ہے یہ یہاں سے ٹیئر پارک شروع ہوتی ہیں ابھی اس کی انٹری بھی آ جائے گی ڈیئر پارک کی جہاں پہ یوں کہ یہ زو ہے جو جنگلی جانور وہاں پہ ان کی رہائی گا ہے یہ پورا بند کیا گیا ہے یہ ہے ہیکرز پارک موسیقی 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 یہ ہے لیتر ریور پانی بہت ہی کام ہے آج سوگی وجہ سے کیونکہ جب باہر آئے گا تو اس وقت سلو جو ہے بارک جو ہے ملٹ ہوتا ہے پگلتا ہے گرمی وجہ سے اس دریا میں اس وقت بہت پانی رہتا ہے دوستو آپ سے معافی چاہوں گا کہ آگے کا جو سین ہے کچھ ایشو کی وجہ سے ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ اقدام کرتے ہیں آگے وہ جو پارٹ رہ چکا ہے وہ میں آگے آپ سے شیئر ضرور کروں گا انشاءاللہ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھولے گا مت تو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ خدا نگے بان ایشو نگے آیا مطال رخ